اسلام علیکم کیسی میری پیائی سے فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک الحمدللہ اور اس دن میں نے پرسو ایک ریسی پی آپ لوگ سے شیئے کی تھی یہ اس کا پارٹ ٹو ہے یہ دوسری ڈیفرنٹ فش تھی اس سے اس کو میں نے ڈیفرنٹ ٹری کسی بنایا تھا جو میں نے پرسو ویڈیو ڈالی تھی وہ تھی گرین مسالے والی اور یہ میں لال مسالے والی بنایای تھی اس کے اندر میں میں نے فش کو ووش کر لیا تھا دہیں ڈالا ہے چار چمچ ساتھ میں لسن ادرک اور ہری مرشی کا پیس ڈالا ہے اور ساتھ میں ایک کپ بیسن بیسن زیادہ نہیں ڈالتی ہوں میں مجھے بیسن زیادہ پسند نہیں ہے تو پھر باقی یہ جو میں نے اس کے مسالے ڈالتے ہیں لال مسالے ڈالتے ہیں اس کے اندر میں نے پیسا و دھنیا لیا ہے اجوائن ہے تھوڑی سی گرم مسالہ ہے ہلڈی ہے نمک ہے اور دو چمچ میں نے پیسی وی مرشی لی ہے کھوٹی بھی نہیں لی پیسی وی مرشی لی ہے اور میں نے اپنے ہی سارے میں سارے بیس میں ایٹ کر لی ہے ان کو ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس اور یہ ساتھ میں میں نے نیبو ڈالا اس کے اندر یہ ریسپی بھی بڑے مزیگی بنتی ہے بڑی چٹپٹی سے فش ہوتی ہے یہ بھی آپ یہ بھی مجھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں بنانا مطلب ایک چیز اگر بناتی ہو اس کو اے سیم طریقے سے بنانا نہیں اچھا لگتا ہوں مجھے تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کر کے چیزوں کو ڈرائے کرنا بڑا پسند ہے اور میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں کرتی ہوں تھوڑا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے چیز آپ نے بنانی ہے مطلب ہر بار ایک ہی ذائقہ تو نہیں ہونا چاہیے تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہونا چاہیے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی چیز بناتی ہوں تو اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں تو کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں کہ میں کوئی مطلب ملتی نہیں ہے گھر میں ہر ایک چیز ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے آپ آرام سکون سے گھر کی چیزوں سے ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ بنائے تو یہاں پہ میں نے اس کے مطلب تقریباً اس کے اندر میں نے ڈالے تھے کوئی چار نیمو ڈالے تھے کارٹ کے میں نے ان کا رسٹ ڈال لیا تھا ساتھ میں پھر میں نے اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اچھی طرح سے سارا مسالہ مکس کرنا ہے سارا مسالہ اچھی طرح سے ہر ایک پیس کے اوپر لگ جائے تو یہ بھی تھوڑی اور یہ سردیاں اب سٹارٹ ہو چکی ہیں جناب تو سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے پھر اس طرح کی چیزیں بڑا ہی مزہ دیتی ہیں گرم گرم چیزیں گرم گرم چٹ پٹی مزہدار سی چیزیں ہوں دیلی کچھ نہ کچھ اس طرح کا کھانے کو دل کرتا ہے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ ہزبن میرے سائی چیزیں مطلب گھٹھی آ جاتی ہے میرے گھر میں سائی چیزیں جیسے فیش ہو گئی چکن ہوں مطلب کچھ بھی ہوتا ہے تو میں اس کو منیریٹ کر کے رکھ لیتی ہوں جب دل کرتا ہے جب موڈ ہوتا ہے یا چانت سے کوئی میمان آ جاتے ہیں تو بس فوراں سے نکال کے آپ نے اس کو بنانا ہے آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ابھی اس کو ہم نے مسالہ لگانا ہے منیریٹ کر کے رکھنا ہے کافی ٹائم لگ جائے گا اور ہر ایک چیز کا ذائقہ نا آپ کی اس کے اندر مطلب میں نے جیسے بھی منیریٹ کر کے رکھ دیا تھا میری ہر ایک چیز کا ذائقہ فش کی اندر بہت مزے کا آ رہا تھا کیونکہ پہلے سے منیریٹ ہوئی بھی تھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے زائقہ ہر ایک چیز گوش کیا تھا بلکل جزب ہوت چکا ہوتا ہے تو بڑے مزے کی لگتی ہے پھر یہاں پہ میں نے اپنی تیار کر لی تھی اس کے بعد پھر میں نے ان کو اپنے باکس پر ڈال کے طریقے سے میں نے کہا ان کو رکھی لے ابھی تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے دو ریسپیز میں نے اس دن بنائی تھی بہت میں نے ایک ہی ویڈیو ڈالی تھی اور ایک ہی نہیں ڈالی تھی میں نے کہا نیکسٹ میں بعد میں ڈال دوں گی پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں نے بور ہو کے بھاگ جانا ہے آپ لوگوں نے پوری ویڈیو تو دیکھنی نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں پھر دوبارہ ایک ویڈیو الگ سے ڈال دوں گی تو یہ پھر میں نے اس کو سارا میریٹ کر کے رکھ لیا تھا اچھی طرح سے سارا اس کے پر لگا کے آپ رکھ لیں اور جب دل کریں جب موٹ بنیں نکالیں اور فرائی کر کے کھا لیں اس میں سے میں ایک دفعہ مطلب بنا چکی تھی تو مجھے یاد آیا میں نے تو ویڈیو ہی نہیں بنائی میں پہلے میرے ذہن میں تھا میں میں شاید ویڈیو بنائی ہے فرائی کرنے کی بہر میں سے یادري پھر میں نے انہی نکالیں بنایا ہے تو میں نے ایک دوبارہ مطلب فرائی کی ثورت سی پیسٹ رہے گا تھا میں نے فرائے کر کے لیکن میں نے کہا آپ لوگ کو فائنل لک بھی دکھائی دوں گی ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے کو صرف ایک مینہ راکھیں۔ یہ یہ تھوڑا سی پیس ٹائی گئے تھے لازمہ کام ترول ہے کہ میں نے ایک ہم چیز کو ہمارا اسمہ کھائیں گے یہاں دیر اوئل گرم کر لیا تھے اچھی طرح سے اوئل گرم کرنے کے بات میں نے اس مسالے مکس کر پکای ایسے روز میں آئلہ دیر اوئل ٹائی اور پھر دیر اوئلاتر سکتے ہیں آئلہ کے فرائی کر لیا تھا یہ ہے دیر اوئلہ کے فرائی کر لیا ہے بڑے مزید کی بنی دی کسپی کسپی اور دھوڑا ڈیفرنس سے ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگا اگر اچھی لگی ہو تو پریس فائزہ کی کیچنل این گارڈن کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور میرے چینل پہ آتے رہا کریں رونک لگاتے رہا کریں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگ کی کمیٹس پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی جب آپ پیارے پیارے کمیٹس کرتے ہیں مجھے بڑا مزہ بھی آتا ہے اور میں تو صرف گپ شف آپ لوگ سے لگاتی ہوں تو مجھے مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز کی تو یہ ہمارا فائنل سا لوگ تھا پھر انشاءاللہ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی تھی آج کی آپ کو ریسی پی پھر ملوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ہستے مسکراتے رہیں دیں اجازت اللہ آپ